جنابڑ صاحب پلیز آپ بات کریں بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر آج چبیس و دن ہے اور شمالی وزرستان میں ایک احتجاج جاری ہے اور ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں امن اور تحفظ دیا جائے میں مشکور ہوں خواج عاصف صاحب کا یہاں موجود تھا بھی انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے وہ جائے گی ان کے ساتھ سیاسی قائدین کی ان کا مطالبہ بنیادی امن کئی ہے اب وہ امن کس طریقے سے یقین ہی ہو سکتا ہے تو میں اس کے لئے مشکول ہوں خواج عاصف صاحب کا کہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اس تمام سیاسی پارٹو کی قیادت اس میں موجود ہے اور وہ جائے گی وہاں پر ان کی بھی بات واتوئی ہے جو پچھلے چار سال سے ہم یہاں پر کہتے آ رہے ہیں اور جب ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ دشہدگردی پیل رہی ہے تو یہاں پر صاحب کا جو حکومت تھی ان کے جو سپیکر صاحب تھے وہ ہمارا مائک بند کر دیتے تھے جیسے یہ دشہدگردی کے خلاف بات کرنا کوئی نو گوہ رہی ہے اب آپ دیکھیں پورے پختونخواہ میں وہ پیل چکی ہے پچھلے جنو پاکستان کی حیریک انصاف ہی کہ ایک ایم پی اے پر قاتلانہ حملہ ہوا ان کے چند ساتھی اس میں شہید ہوئے ہیں پرسو سوات میں سوات کے علاقے مٹھا میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک مقابلے میں وہاں پر ایک ڈی اس پی اس میں زخمی ہوا ڈی اس پی کو وہ اپنے ساتھ لے گئے ساتھی ساتھ ایک میجر کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے پورا کا پورا پختونخواہ انہوں نے تقریبا تقریبا ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں سوات پرس کلپ سے ایک فون جاتا ہے طالبان کی جو نمائندگان ہیں ان سے بات ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے تو چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہمیں اپنے قائدین نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں تو ہم اس لیے واپس آئے ہیں اور وہ پورے دیر سے لے کر وزیرستان تک سوات تک چترال میں بھی اب ان کا وہ آ جائے گا گلگل پلتستان میں آلیڈی ہم وہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی اور ایک اور چیز جنابی سوکر جس میں ضرور پات کرنا کوش کروں گا کیونکہ سابقہ یہاں پر جو حکمران جماعت ہیں ان کے جو قائدین ہیں پاکستان تیریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ بڑے وہ بھی مذاکہ خیز بات ہے کہ وہ بھی اس سب چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں تو میں ان سے گزارت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان نے ٹیک آور کیا تو آپ ہی کی لیڈر نے کہا تھا کہ افغانستان میں افغانستان کی لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تو یہ انہی کے بھائی ہیں جو یہاں پر آ کر قتل عام کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ٹیک آور کرتے ہیں تو جن کو آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں یہ انہی کے بھائی ہیں کل ان کا جو سیٹمنٹ آئی ہے وہ اس میں وہ سب کچھ اون کرتے ہیں ان سب نے یہ سارا کام مل کر ہی کیا تھا جو کچھ افغانستان میں ہوا اب وہ ڈولینڈ کو کراس کر کے یہاں پر وہ پورا پورا علاقہ انہوں نے اور یہ ہر جگہ یہاں پر وردات یہ انتہائی سیریس حملہ اور یہ پختون خواہ میں رکھا کبھی نہیں یہ پختون خواہ سے پورے پنجاب میں بھی پہلے گا یہ سند میں بھی پہلے گا یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے گا اور ہم میں علمیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ وہ سیریسنس اب تک دکائی نہیں ہے جو ہونے چاہیے تھے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے اور ہم ایک دفعہ پھر اسی حکومت ان کے جو سپیکر ان کے وزیراعظم کا کنڈکٹ میں نے بتا دیا کہ جب میں دہشت گردی کی اوپر بات کرتا تھا تو ان کے سپیکر میرا مائک بند کر دیتے تھے اور وہاں پر افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک آور کیا تو یہی یہاں سے انہی کی حکومت میں شادیانیں بجائے گئے یہاں سے فوج در فوج صحافیوں کی وہاں پر بجوائی گئی اس چیز کو یہاں پر سیلیبریٹ کیا گیا اور ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ یہ تو وہاں پر انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور یہ جو موجودہ صدر صاحب ہے ان کے بھی سٹیٹمنٹ پر ان کے سپورٹ میں موجود ہیں تو کیا وہ جواب دے نہیں ہے اس سارے عمل کا جو اس کے بعد یہاں پر ہوا جو یہاں پر لیکن دیکھیں نا یہ ایک بات چیز ہے کہ اس پالیسی کو یہ جو پروجیکٹ طالبان نہیں جو پالیسی ہے اس کو بدل نہ ہوگا پختون خواہ کی عوام اس کو تسلیم نہیں کر دی کل دیر میں بھی لوگ لکھ لیتے ہیں چبیس دن سے وزیرستان میں بھی لوگ بیٹے ہیں اور پختون خواہ کی عوام ہر صورت میں اس پالیسی کو ریزسٹ کرے گی تینکیو جی خواجہ محمد عاصف صاحب جنابی سپیکر یہ میرے بھائی محسن دعوت صاحب نے ذکر جو کیا ہے پچھلے قریباً دو ہفتے سے دو جو کراسنگ پوائنٹ ہیں افغانستان میں غلام خان اور خرلاشی جو ہے وہ بند ہیں خرلاشی جو ہے وہ افغانستان کا اور پاکستان کو کراس بورڈر کوئی کوئی ٹریفک تھی اس میں فائرنگ ہوئی وہ ایک بندہ جو ہے وہ جاں با حق ہو گیا جس کی وجہ سے دونوں سائیڈز پہ جو ہے تھوڑا سا نرازگی ہے اور ٹینشن ہے ہم اس کو سارٹ اوٹ کرنے کوش کر رہے ہیں لیکن غلام خان کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا لوکل مسئلہ ہے اور وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ان کا تعلق جی یو آئی ایف سے تھا اور کچھ اور قبائل کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تو انہوں نے پچھلے کو تقریباً دو ہفتے سے وہ سڑک بند کی ہوئی ہے اور آج کمیٹی تشکیل ہم نے دی ہے ہم نے درخواست کی ہے کچھ زہماس سے لیڈروں سے مختلف پارٹیوں کے کہ وہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو جو ہے پیسفائے کریں ان لوگوں کی تسلی کریں ان لوگوں کے ساتھ پرسا دیں اور کسی طرح وہ سڑک جو ہے وہ کھل جائے یہ ایک تو مسئلہ جو ہے وہ ہمارا اپنا اس کا امن امان کا مسئلہ ہے کی پی کے اندر جو اس وقت حالات جو ہے خراب ہو رہے ہیں میرے بھائی محسن داور نے بلکل درست فرمایا کہ ان لوگوں کو ویلکم کیا گیا تھا پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے سابق وزیراعظم نے جو ہے ویلکم کیا تھا آج اسی پروونس کے اندر جو ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں طالبان کی جو وہاں پہ موجود کی ہے اس کے خلاف اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اتجاج کر رہی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتجاج کر رہی ہے سوات میں کل میرے حالے جلوس نکالا گیا ہے دیر میں جلوس نکالا گیا ہے اور جگہ میں جلوس نکالا گیا ہے تو میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے کے پی کا مسئلہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور وقتن فوقتن جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری جو صاحب کا حکومت تھی وہ کبھی کوئی سٹینڈ لے لیتی تھی کبھی کوئی سٹینڈ لے لیتی تھی کبھی امریکہ کے قصیدے گاتی تھی اور کبھی وہ جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ایک بین القوامی سازش جو ہے اس کے پشت بنائی جو ہے امریکہ نے کی اور کبھی وہاں پہ جو ہے امبیسٹر جاتا ہے تو وہاں پہ جیسے جیسے جو ہے وہ بھرات آگی ہے اس طرح کیا جاتا ہے اس کا اور جس طرح ان کو آؤ بغت کی گئی ہے بلکہ ایک وزیر جو ہے بار بار ان سے ملٹبل ویزا مانگتا ہے اپنے کے سرشدار کے لیے اور چھتیس گاڑییں جو ہیں آہ وہ اس طرح ان کا آہ شکر گزاری اور اس طرح ان کی انکساری تھی جیسے چھتیس گاڑییں نہیں پتہ نہیں کونسا خزانہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے خوش ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ساری حکومت جو ہے وہ بچھی جا رہی تھی وہاں پہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ اس وقت جو آہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آہ اس اسیمبلی کو آہ دو دفعہ بریفنگ دی گئی ہے اللہ کرے جو معاملہ جو ہے جن کی بریفنگ دی گئی وہ آہ صحیح ٹریک پہ چل نکلیں اور آہ یہ لوگ جو ہے جس طرح ہماری خواہش ہے آہ بجائے اس کے کہ وہ ایک کو اپنا نظام یہاں پہ نافذ کریں یا جس طرح کوئی اپنا اپنے جو ارادے ہیں ان کو وہ ظاہر کرتے ہیں تو میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک اسی ہاؤس میں جو ہے بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان سے بات چیز جو ہے چل رہی ہے اور ہاؤس سے یہ گائیڈنس بھی لی گئی یہاں پہ بہت سے ہمارے ممران نے جو ہے وہ اس پہ اظہار خیال بھی کیا آپ کو یاد ہوگا تو وہ ایک پراسس ہے لیکن ایک خطرہ ضرور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور یہ قومی مسئلہ ہے یہ ایک صوبائی مسئلہ نہیں لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے کہ کسی وقت جو ہے انسان جو ہے غیر ذمہ دارانہ گفتو کر دیتا ہے اور پھر بعد میں آکے وہ بندے کو ہانٹ کرتی ہے جناب والا جو مسئلہ میں نے پہلے خدلچی اور غلام خان کا کہا وہاں پہ ایک ہمارا بڑا کروشل مسئلہ ہے کہ ہماری ٹریفک اگر رکھے گی تو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ والی جو سارا سلسلہ ہے وہ بھی رکھ جاتا ہے اس سے جو ہے کہ ایکنومک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈپریوییشن میں ان علاقوں کی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری ٹریفک جو ہے وہاں پہ جابز کریٹ کرتی ہے وہاں پہ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ بھی کریٹ کیے جاتے ہیں اور یہ ساری اس ٹریفک پہ انحصار ہے ان ان علاقوں کی ایکنومی کا تو امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو قائدین ہیں مختلف پارٹیوں کے وہ انشاءاللہ جائیں گے پرسوں جائیں گے وہاں پہ اور وہ جا کے ان کی جو ہے دل جوئی کریں گے اور کوئی اشورنسز دیں گے تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے بہت بہت شکریہ جنابی سفیتر